ہمارے ساتھ انتہائی محترم عبدالقدی روان بھائی السلام علیکم سر حضور یہ پہلے تو فرما دیجئے کہ خان کاہیں جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے یہ خوتی کیا ہے بنیادی طور پر تو دین اسلام کی بات ہے بلکھر ہمارے ہاں ہم مدرسے یا خان کاہ کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اسے مقابل دیکھتے ہیں حالان جو کچھ کالا کالا رسول پڑھ رہے ہیں اس کے لئے صدق دل درکار ہے صحیح ہے تو آپ یہاں الف بات پڑھ رہے ہیں وہاں سے صدق دل کی آپ کو جو ہے میں آپ کے لئے مینط آپ کو کرائی جا رہی ایک ہی طرف کا روح ہے خان کاہ آپ کی تربیت کرتی ہے آپ کو اخلاص آپ کی خالش نیت کے لئے اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوٹتی ہے یہ مدرسے کی شاخ بنیاد یا اس کی ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں اخلاص بنیاد ہے خان کاہ کی تو اخلاص کے بعد پھر جو پڑھنا ہے وہ آتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس معاشرے میں پاکستان کے معاشرے میں خان کاہیں جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنا مقصد دیکھیں جی ہر کوئی اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے غلط بھی آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں درست بھی کر سکتے ہیں مزید کسی کا اورعالہ بھی ہو سکتا ہے ہر ایک اللہ کریم کی عطا کی گئی فرصت اس کی عطا کی گئی استطاعت اس کا استعمال کر رہا ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے ہر ایک نے اس استعمال کا حساب اس کے حضور جا کر دینا ہے تو انسان ہے کمی بیشی کہیں کسی میں بھی آسکتی ہے کیا خان کا کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قبر ہو قبر جو ہم قبر کو لیتے ہیں بلال بھائی وہ ہم اس تسلسل کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک شیخ ہے اس کا آگلا شیخ اب وہ تب ہی زندگی پوری کر کے تو برزخ میں منتقل ہو گئے تو اس سے آگلا شیخ جگہ دیکھتے ہیں تو اس کا مظہر نظر آتا ہے لیکن مقصد مظہر تو نہیں ہے خان کا کا مقصد مظہر نہیں ہے مقصد تو اللہ کی یاد ہے مقصد تو بحشیت مسلمان کامل ایمان ہے مقصد تو عملی زندگی میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھا اس کا مطلب کہ خان کا جو ہے وہ بغیر کسی مظہر کے کسی قبر کے ہو سکتی ہے ایسا دیکھا گیا جی میرے جو شیخ ہیں حضرت مولانا امیر محمد اکرام محمد رحمت اللہ تعالی ان کے شیخ کا مظہر دوسری جگہ ہے جی تو جہاں آپ نے قیام فرمایا وہ دوسری جگہ ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگلہ شیخ بغیر مظہر کے تو وہ پھر اتنی لمبی حیات تو اللہ کریم رہے کو مخشوص دی اس نے اپنی حیات ابھی پوری کرنی ہے آپ کے والد صاحب نے اپنی خان کا کو اپنی زندگی میں اسٹیبلش کر لیا تھا لیکن حضرت مطلع علیہ نے بنیاد دی تھی لیکن جب آپ حضرت کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو آگے مظہر نہیں ملتا موقع پر لیکن ان کے شیخ بھی تھے شیخ دفن بھی ہیں ان کا مظہر مبارک کیا یہ جو شیخ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر کس لیے ہوتا ہے روحانی استاد ہوتا ہے روحانی استاد ہوتا ہے اور روحانی استاد کی پھر جو تربیت ہے وہ آپ سیکھ کے آگے منتقل کر رہے ہیں ایسی واقع ہے اس کو اکتباہ کہہ سکتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں سلسلہ کیا مطلب ہوتا ہے منسلک عمل جو چل رہا ہے مسلسل جو حصہ منسلک کا آ رہا ہے سلسل اسی نسبت سے کہا جاتا ہے جیسے نقش بندیا ہے یہ مختلف سلسل ہیں چار بڑے سلسل تصوف ہیں جس طرح فقی آئمہ ہیں اسی طرح سلسل تصوف بھی ہیں تو ان کے سلسل تصوف میں جو فرق ہے وہ ذکر کرنے کا ہے یہ ذکر کا فرق ہے لیکن بنیادی طور پر دائرہ دین اسلام ہے اس کے اندر بات ہے اس کے باہر تو بات نہیں سب کا مقصد ایک ہی ہے اللہ کی ذات یہ جو فقی آئمہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں اللہ کی جگہ کوئی دوسرے امام مقصد ایک ہی ہے تو مقصد تو اللہ کی ذات ہے لیکن جو تربیت ہے وہ ان اصولوں پر ہوگی اور اس رخ پر ہوگی جسے تہہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے صلاح بیان فرمایا وقت اس وقت کا این تہہ ہونا یا اس کے رقعت یا اس کا انداز یا رقوع سجود کیا کب کیسے پڑھنا سارا تہہ فرمایا نبی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ فرمایی کہ اگر ایک خانکہ آج کی موجودہ دور کی ہو بڑی بڑی خانکہیں ہیں ان کا بنیادی ٹاپ فائیو مقاصد کیا ہوتے ہیں کیا کانٹریبیوٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں یہ میں کسی خانکہ کو مخاطب کر کے تو کہنے سے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں بنیادی مقصد پر جاؤں بلکل بلکل بنیادی مقصد ہوتا ہے تذکیہ نفس صفائے کلب صفائے کلب یہ کیسے ہوگا کہ دل صاف ہو آپ جو عمل بھی کرتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے اب اس حدیث شریف سے آگے جائیں تو اس کے ساتھ اسی حدیث شریف میں حجرت کا بیان ہے کسی نے اللہ کے لیے حجرت کیا یا کسی نے کسی خاتون کے لیے حجرت کیا جو جس کا مقصد ہوگا اس کو وحی ملے گا فاطمہ ہے ہمارے ساتھ اسلام بات سے جی فاطمہ اسلام علیکم بیٹا جی میرا پتر میرا ایک قویسٹن ہے یہ کہ اخلاق میں اچھے اخلاق میں تو سلسل کیسے لائے جائیں کنسسٹنسی کیسے لائے جائیں کیا خوبصورت سوال کیا فاطمہ زندہ رو سلامت رو اچھے اخلاق میں اچھے اخلاص میں پرمننص کیسے آئے مسلسل کیسے ہو سب سے پہلے تو ضروری ہے اخلاق تیع کیا جائیں کس لیے کس کو اخلاق کہیں گے نہیں اخلاق اخلاق کس کو کہیں گے چونکہ مختلف تہذیبوں میں روایات اپنی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس روایت سے آپ اتفاق کر رہے ہیں تو وہاں تعداد آ گیا تو جب آپ بنیادی طور پر اخلاق کو طے کریں گے تو ام المومنین حضرت عاشت الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ پر روشنی ڈالیں آپ نے فرمایا قانا خلق قرآن قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے تو قرآن کریم آپ کے اخلاق کریمہ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہاں سے بنیاد مل گئی کہ اخلاق کیا ہوں جو قرآن فرما رہا پھر دوسری بات آتی ہے کہ مستقل مزاج ہو بندہ اس کی لئے تو جب بات کی جاری ہے تزکیہ نفس کی اب میں آپ کو اپنی چوٹی سی مثال بلکہ اپنی غلطی کی ایک مثال اٹھ کرتا ہوں میں کل ایسے سفر پرنے کر رہا تھا تو میری کسی بات سے ایک تکلیف ہوئی میں نے سختی کی اس سختی تو وقت گزر گیا شام رات سوتے تک اب اس بیان تک مجھے اس کا گلٹ ہے کہ یہ بات سوبر طریقے سے بھی تو کی جا سکتی تھی مقصد تو مسئلہ کا حل ہے مزاج انسانی غالب آیا تو سختی ہو گئی اب مزاج انسانی کو حد میں رکھنے کے لئے اسے بندگی کے معنوں میں رہنا چاہیے کلی اختیار تو اللہ کا جس کا اختیار ہے اس نے کیسے فرمایا ویسے رو اس کے لئے جب آپ جائیں گے تو آپ کو اہمیت سمجھائے گی کہ تذکیہ نفس کی اہمیت ہے کیا بات ہے پہلی کانٹریبیشن ہوگی تذکیہ نفس دل کو ساف کرنا تو آپ کا دل ایک کیفیات کا مقام ہے دیکھیں نا جو اللہ معاف کرے بہت بڑا قاتل ہے آپ نے دل کو زندہ کر دیا بلکل یہ بہت بڑا قاتل ہے اس کے سینے میں بھی تو کچھ ہے دھڑک رہی ہے اور جو بہت ہی نیک اور عبادت گزار اور مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے ہیں اس کے سینے میں بھی تو دل دھڑک رہا ہے تو میڈیکل سائنس تو دونوں کی دھڑکن کا مواد نہ کری لیکن رویے جو ہیں یا جو اس کے انداز ہیں وہ اس کے دل کے حال پر انحصار کر رہے ہوں گے کیسا ہے تو ہاتھ میں تلوار اٹھا کر گردنیں اڑا رہے ہیں اور کچھ احساس نہیں ہو کیسا ہے وہ اپنا آپ جو ہے نچھاور کر رہے ہیں لیکن مخلوق کو اللہ کی خوشنودی کے لیے سکھ پہنچا رہا ہے تو جب آپ اس خانے دل کی بات کریں گے تو پھر تذکیہ نفس پڑی بھونی ہے عدیشہ صفائے قلب ہے صفائی کسی کہیں گے جہاں مل کچھ ہے لو اسے صاف کر لیا جائے اس میں سے کیا کیا نکالنا پڑے گا کہ وہ صاف ہو اپنی ذات نکالنا سب سے مشکل ہے اور نکلتی بھی آخر میں ہی ہے اور اللہ کے نام کی ہی برکت ہے کہ بندہ اپنی ذات سے جان چھڑا ذات نکلے گی تو اللہ داخل ہوگا اللہ کریم کی شان ہے وہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے اسے داخل ہونے یا خارج ہونے اس کی موجودتی کا صرف احساس ہے جو آپ نے کرنے ہماری خوشبختی یا بدبختی ہے کہ ہم یہ قرب سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں سمجھ پائیں گے تو خوشبختی ہے نہ سمجھ پائیں گے تو بدبختی ہے نہیں ہی ہے